اداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز اڈانی منیپور معاملے پر ہنگامہ لوگ سبا بد تک ملتوی لوگ سبا میں اڈانی اور منیپور کے معاملے پر بحث کرانے کی مانگ کے حوالے سے پوزیشن کے ہنگامہ آرائی کے باعث دو بار کے خلل کے بعد ایوان کی کاروائی بد کی سبا گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے جیسے ہی دوپہر بارہ بجے ایوان دوبارہ شروع ہوا اپوزیشن آرائکن نے کھڑے ہو کر اڈانی اور منیپور کے معاملے پر شور مچانا شروع کر دیا اور پرسیڈنگ آفیسر سندیارائے نے نظم نظب برخار رکھنے کی اپیل کی جس کا کوئی اثر ہوتا ہوا نہیں دکھا یہ دیکھ کر کاروائی ستہویس نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے منگل کو یوم دستور پر دونوں ایوانوں کی خصوصی میٹنگ ہوگی آج ایوان کی میٹنگ دوبارہ شروع ہونے کے بعد اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان سماجوادی پارٹی کے درندر یادو کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اسمبل اتر پردیش میں تشتدد کے سلسلے میں ان کی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کے خلاف افیار درج کرائی گئی ہے مسٹر یادو نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اپنی کرسی بچانے کے لیے پوری ریاست کو تشدد کی آگ میں جھوک رہے ہیں بیورو ریپورٹ روز نیوز حدراباد میں غیر خانونی عمارتوں کی ندامی کاروائی کے بعد اب ہیڈرا کی نظر نالوں کی بحالی پر سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ہیڈراباد میں نالوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہیڈرا نے اقدامات کرنے شروع کر دیئے ہیں جی اے چمسی اور آوٹا رنگ روڈ کے اندرونے علاقوں میں نالوں کی توسیع اور متوازی ڈرینیج نظام کی تعمیر کے عمور پر ہیڈرا کمیشنر انگنات نے ریٹائر انجینئرز کے ساتھ تفصیلی تبادلے خیال کیا نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کی وجہ سے ہونے والے تنازیات اور لوگوں کی باز آبادکاری کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈز کی ضرورت کے پیش نظر ہیڈرا نے نالوں کے لیے متبادل راستوں پر غور شروع کر دیا ہے نالوں کے متوازی ڈرینیج نظام کے لیے سابقہ بی آر ایس حکومت کے دور میں ایس این ڈی پی سکیم کے تحت منصوبے بنائے گئے تھے رامنگر میں تجاوزات ہٹانے کے دوران پیدا ہونے والے تجربات کے پیش نظر انجینئرز نے مشورہ دیا ہے کہ تجاوزات کے بجائے متوازی ڈرینیج نظام کی تعمیر زیادہ فائدہ مند ہوگی ہیڈرا کمیشنر نے انجینئرز کی تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے ان کو حکومت کے سامنے پیش کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے نالوں پر تجاوزات ہٹانے کے لیے کیے گئے سروے کے مطابق جی اے چمسی کے حدود میں تقریباً بارہ ہزار سے زائد تجاوزات ہیں جن میں پینتیس فیصد تجارتی تعمیرات شامل ہیں تجاوزات کی وجہ سے کسی نالے جو کئی نالے جو پچاس فٹ چوڑے ہونے چاہیے تھے صرف دس فٹ چوڑے رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے بارش کے دوران سہلاب کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے نالوں کی جامعہ بحالی کے لیے تقریباً دس ہزار کروڑ روپے کی ضرورت ہے لیکن فنڈز کی کمی تجاوزات کے خاتمے اور بازہ باتکاری جیسے مسائل کے باعث باعث یہ منصوبے اب تک عملی شکل اختیار نہیں کر سکے ہیڈرا نے ریٹائر انجنئرز کے ساتھ اجلاس منخط کیا اور ان سے تجاویز حاصل کی انجنئرز نے مشورہ دیا ہے کہ ایس این ڈی پی سکیم کے تحت متوازی ڈرینج نظام کو ترجیح دی جائے تاکہ سہلاب کے خطرے کو کم کیا جا سکے اور عوام کو پریشانیوں سے بچایا جا سکے بیورو ریپورٹ روز نیوز سنبھل تشدد زیاور رحمان برخ کے خلاف ایف آئی آر مجسٹریل انکوائری کا حکم پولیس نے مغل دور کی مسجد کے سروے پر برپا تشدد کے سلسلے میں سات ایف آئی آر دچ کی ہیں اس نے سماجوادی پارٹی رکن پارلمنٹ زیاور رحمان برخ اور سماجوادی پارٹی کے مقامی رکن اسمبلی اقبال محمود کے بیٹے سحیل اقبال کا نام بطور ملزمین لیا ہے ودیداروں نے پیر کے دن یہ بات بتائے زل نظم نقص نے انتنائی احکامات پہلے ہی آیت کر دیئے اور تیس نومبر تک باہر کے لوگوں کا سنبھل میں داقلہ ممنوع ہیں سنبھل تحصیل میں انٹرنیٹ سروس محتل ہے اور پیر کے دن تمام اسکلوں کو تاتیل دے دی گئی تشدد کی مجسٹریل انکوائری کا بھی حکم دیا جا چکا ہے اتوار کے دن شاہی مسجد کے سروے کے خلاف احتجاج کے دوران تین افراد جانباخ ہوئے اور کئی دیگر زخمی ہوئے مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی تھی چوتھے شخص زخمی شخص نے پیر کے دن دم توڑ دیا پوشٹ مارٹم ریپورٹ کے بارے میں پوچھنے پر ڈیویجنل کمیشنر کمار سنگھ نے کہا ہے کہ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ دیسی ساختہ اتیار کی گلی لگنے سے موت واقع ہوئی ہے تاہم انہوں نے تفصیل نہیں بتائی پیر کے دن پر اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سپریٹنڈنٹ پولیس کرشن کمار نے کہا ہے کہ تشدد کے سلسلے میں سات افیار درج ہوئی ہیں چھے افراد بشمول زیاور رحمان برخ اور سحیل اقبال کا ناملی آ گیا ہے دیگر ستائیس سو پچاس افراد کو نامعلوم کے زمرے میں رکھا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ زیاور رحمان برخ کے پسلے بیان کی وجہ سے صورتحال بگڑی انہوں نے اس کے لیے نوٹس دی گئی تھی زیاور رحمان برخ نے جامعہ مسجد کی حفاظت کا ریمار کیا تھا جس سے بیڑ اکھٹا ہوئی ہے پوچھنے پر کہ اتوار کے دن رکنے پارلیمنٹ بینگلور میں تھے سمبل میں تھے ہی نہیں کمار نے کہا ہے کہ اف آئی آر میں برخ کا نام ان کے پچھلے بیانات کی بنیاد پر لیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پتھر پھیکتے ہوئے مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کی بھی شناک کی جائے گی افواہیں پھیلانے والوں سے بھی نپٹا جائے گا تال پچیس افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے انہوں نے کہا کہ شہر میں امن ہے اور دکانیں کھل گئی ہیں بیورو ریپورٹ روز نیوز اڈانی کے سو کروڑ کے عطیہ کو قبول نہ کرنے حکومت کا فیصلہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا اعلان چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ نے گھوتم اڈانی کی جانب سے ینگ انڈیا یونیورسٹی کے خیام کے لیے اعلان کردہ ایک سو کروڑ روپے کے عطیہ کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج اپنی خیامگاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے اڈانی فانڈیشن سے خواہش کی ہے کہ وہ عطیہ کی رقم کو ریاست کے خزانے میں منتقل نہ کریں انہوں نے کہا ہے کہ اڈانی کی جانب سے ایک نیک کام کے لیے عطیہ دیا گیا تھا تاہم موجودہ حالات کے پیش نظر ریاستی کابینی رقمہ نے اس عطیہ کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے خواہش کی کہ وہ محض تنقید کرنے کے بجائے تعمیری کردار ادا کریں اپنے دورے دلی کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس دورے کا مقصد سپیکر پارلیمنٹ اوم برلا کی دختر کی شادی میں شرکت کرنا ہے انہوں نے کہا اتم کمار ریڈی اور کومٹ ریڈی ونکٹ ریڈی گوشتہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے اور اس بنا پر اوم برلا نے انہیں اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کی خواہش کی تھی اس لئے ہم دلی جا رہے ہیں ہمارے مقصد کسی کی خدم بوسی کرتے ہوئے اپنے مفادات کی تکمیل کرنا یا اپنی گرفتاری کو رکوانے کی کوشش کرنا نہیں ہے چیف منسٹر نے کہا 26 نومبر کو دلی میں دستیاب مرکزی وزراء سے ملاخات کرتے ہوئے ریاست میں ائرپورٹس خومش آ رہا ہوں اور آبی پروجیکٹس اور دیگر امور پر بات کریں گے بیورو ریپورٹ روز میوز آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں